برج جلدی آج کسی بھی نئے منصوبے یا پروجیکٹ کو شروع کرنے میں جلدی نہ کریں خاص کر جن منصوبوں کا تعلق آپ کی عزت کاروباری ساکھ اور وقار سے ہے جس کی وجہ سے آپ کا دنیا میں ایک الگ مقام بنا ہوا ہے تو اس کو اپنی خوشی کے مطابق ہی پورا کریں آپ کے لئے ضروری ہے کہ کسی مالی مفادات کو حاصل کرنے کے بغیر اس کے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کریں اور اپنی منفی سوچوں کو اپنے عملی معاملات سے ہر حال میں دور رکھیں آج آپ کو اپنے وقت کے زیاہ کا احساس ہونے سے آپ میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی عملی اقدام کے بارے میں اپنے ارادوں کو کمزور نہ پڑھنے دے اور نہ ہی وقت کا زیاہ ہونے دے بلکہ منظم جد و جہد کر کے اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل کریں برج دلیو آج اپنے پیاروں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی بہت ہی اہم مگر خفیہ معلومات آپ کو حاصل ہو سکے گی لیکن ہر موقع پر اپنے بارے میں حقائق جاننے کی کوشش نہ کیا کریں کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد آپ ہی کی ذات نہیں ہے آج جب محبت ملے تو اسے گلے ضرور لگائیں کیونکہ اپنی ذاتی عزت اور وقار کو بچانے اور خود کو ایک حقیقت کے طور پر منوانے کی کوشش ہی آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوگی اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دوسروں کی کہانیاں سنا کر ہمدردی اور اپنایت حاصل کرنے کا صاف صاف مطلب آپ کی اپنی ہار ہے برچ ہوت آج بہت سے معاملات کو تیہ کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے لہٰذا خود پر جبد کیے بغیر اور تیش میں آئے بغیر اپنے منزل پر نظر رکھیں اور واضح الفاظ میں اپنا مقصد بیان کر کے اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ الفاظ میں الجھاؤ کی وجہ سے آپ میں کنفیوجن پیدا ہو سکتی ہے ویسے بھی آج صبح سے ہی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے آپ کا غصہ اور جذباتیت برے خیالات مایوسی اور ڈپریشن میں مبتلا کر سکتے ہیں جبکہ عملی طور پر آپ جیسے ہی متحرک ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی آپ کے خفیہ جذبات اور گہرے احساسات پر غیر محسوس انداز میں کابو پانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ پر دباؤ اور بیچینی کی کیفیات کا غلبہ ہو سکتا ہے آج آپ کو دوسروں کے جذباتی دباؤ سے خود کو الگ کر کے موجودہ حالات کے بارے میں سامنے آنے والے اصل حقائق کو نا صرف بہ آسانی سمجھ سکیں گے بلکہ خود کو سچائی کی راہ کا مسافر بنا کر آگے بڑھ سکیں گے دوسروں کی سیاسی چالوں اور فریبکاریوں میں کسی بھی حال میں حصہ دار نہ بنے کیونکہ یہ سب کچھ بہت بھلا لگتا ہے مگر آپ کے اندر بھی ایسے جذبات مچل رہے ہیں لیکن آج محتاط رہنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا آج اپنے اخلاق سے اپنے دشمنوں کو اپنا بنا سکیں گے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے منفی جذبوں سے جان چھڑا سکیں گے آج صرف اپنے مفاد کو ہی مدنظر رکھے اور جو ہی موقع ملے تو آپ کو فوری طور پر اپنی منزل کی جانب گامزن ہونا چاہیے آج خود کو اور اپنے اندرونی جذبات کو سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ جب فیصلہ کن وقت آئے آپ کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ ہوں کیونکہ عمومی طور پر آپ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار دبے لفظوں یا خفیف اشاروں کنائیوں میں کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا انداز ہے جبکہ دوسرے آپ سے آپ اس کو آپ کا اندرونی خوف سمجھتے ہیں لیکن دوسروں کی پرواہ مت کریں آج بہت سے اپرات پر مختلف قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے دوسروں کے ساتھ موجودہ رشتے اور سماجی تعلقات میں بنیادی تبدیلیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کے رویے میں بھی آپ کو اپنے وجدان پر اعتماد کرنا ہوگا اور اپنی سوچوں کے مطابق ان تبدیلیوں کو مصبت بنانے کی کوشش کرنی ہوگی برچ جوزہ آج آپ کے حکمران ستارے کی دیگر ستاروں سے مخالفت کی وجہ سے آپ پر ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے اور جب کاروباری طور پر آپ کے منصوبے التوا کا شکار ہوں گے تو بے چینی اور اس طرح بھی کیفیات میں کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے جبکہ اردگرد موجود افراد کی جانب سے سارا ملبا آپ پر ڈالنے کی بھرپور کوشش آپ کے لیے غیر متوقع ثابت ہوگی مگر آپ اتنے باشعور ضرور ہیں کہ آپ دوسروں کی خفیہ چالوں کو سمجھ کر کوئی درمیانی راستہ تلاش کر کے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں ویسے بھی ستاروں کی تبدیلی کے زیر اثر دوسروں کی جانب سے کی جانے والی چالا کیاں آپ ان سے باخوبی نبرت آزما ہو سکتے ہیں آج آپ کے لیے اپنی فہم و فراست سے کام لینا اور اپنے دوسرے کاموں کو مؤخر کرنا ہی آپ کے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے برچ سرطہ آج آپ کے ذائچے کے مطابق آپ کے ذاتی گھر میں اہم ستاروں کی موجودگی آپ کی محنت اور دوسروں کی خدمت کرنے کے جذبات کو مزید اُبھارے گی اور آپ دوسروں کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہون سکیں گے لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کامیابی کا حصول اپنے ارادے اور سوچوں کو مصبت رکھنے کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکے گا بظاہر آپ کی زندگی میں خوشی کے لمحات نظر نہیں آ رہے ہیں مگر یہ سب وقتی باتیں ہیں کیونکہ موجودہ حالات میں آپ کی سوچ اور مقاصد اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں کہ آپ ان اجنبی راستوں پر سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں جن پر کبھی سفر نہیں کیا تھا جبکہ اصل میں اپنے سب معاملات کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے آپ کی اصل کامیابی ہی ثابت ہو سکے گی آج دوسروں سے وبستہ توقعات پوری ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے پیار اور محبت کے معاملات پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں دوسروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا دوباؤ استعمال کرنا بہتر نہیں ہوگا اپنے منصوبوں کو دوسروں کے ارادوں کے تابع کر لینا اور پھر ان کی مدد اور حمایت کا انتظار کرنا کسی طور بھی بہتر نہیں ہوگا آج سب کچھ معامل سے بہتر ہونے کے باوجود سنجیدگی اور مایوسی آپ کے مختلف امور کو سر انجام دینے کی صلاحیت کو مزید بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگی آج دوسروں سے جاری اپنی سماجی تعلقات اور پیار بھرے رشتوں کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنے پیاروں کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کر کے ساری کی ساری محبتیں سمیٹ لیں آج خود کو بہت سے نئے معاملات پر غور کرنے کے لیے تیار رکھیں لیکن ہر حال میں اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور خود کو خوابوں سے باہر نکال کر عملی میدان میں کامیابیاں سمیٹنے کے لیے بھرپور جد و جہد کرنے کی کوشش کریں آج بھی ہمیشہ کی طرح دوسروں سے اپنے اندرونی جذبات اور احساسات کو چھپانے کی کوشش کریں اور صاف الفاظ میں اپنا مدعہ بیان کر کے خود کو مشکلات سے بچا لیں اپنے آپ کو گھر میں موجود رکھ کر اپنے گھرے لو اور سماجی مسائل کو سلچانے کی کوشش کریں آپ کے کچھ دوست گھر سے باہر ہونے والی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو مجبور کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سارا وقت آپ کو اپنے پیاروں کے لیے ہی مختص کرنا چاہیں برج میزان آج ہر حال میں اپنا اعتماد بڑھ کرا رکھتے ہوئے بہت سے غیر ضروری منصوبوں اور بحیثوں مباعثہ کرنے اور دوستوں سے گپ شپ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کی عادت پر کابو پائیں اچانک ملنے والی خوشی بری خبر کی صداقت پر یقین کرنے سے کب اپنی وجدانی کیفیات کو ضرور متحرک کریں اپنی کسی غلطی کا الزام دوسروں کو مت دیں بلکہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کی اصلاح کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کو کامیابی کی بنیاد بنائیں حالات کے وجہ سے اپنے اندر جنم لینے والے شکوک و شباہات کو حقائق کی روشنی میں ختم کر کے اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں اپنے مخلص اور حمدردانہ افراد کا ساتھ چھوڑنے کی بجائے ان سے اپنا تعلق بحال رکھیں آج اپنے معاملات میں پیدا ہونے والے خوف اور شکوک و شباہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں ورنہ آپ کے دیگر معاملات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی مالی مشکلات میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ آپ کو ذہنی طور پر کنفیوئین میں مبتلا کر کے آپ کے جاری معاملات کو بہت زیادہ الجھاؤ کا شکار بنا سکتا ہے اپنے موجودہ منصوبوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہی آپ کو موجودہ مسائل سے نجات دلانے کا بہترین راستہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کی منقصر نزاجی اور نفیس رویہ بہت سے افراد کو آپ کا گربیدہ بنا سکتا ہے اور کسی کے پیار کی وجہ سے آپ کے نازو انداز میں اضافہ اور قلبی عواردات بھی بہت زیادہ متاثر ہونے کی بنا پر آپ اس سے دور نہیں رہ سکیں گے آج اپنے اندر چھپے ہوئے حساس انسان کو باہر نکالنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی خوشی کے لیے استعمال کر کے خود کو بھی پرسکون بنا سکے آج آپ کے ذائچے میں دیگر ستاروں کی موجودگی جذباتیت اور جوشیلے پن کو جنم دینے کا سبب بن سکے گی جس کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے جذبات اور احساسات اور اندرونی کیفیات پر قابو پانا مشکل ہوگا اس لیے آج آپ کو حد درجہ محتاط رہنا ہوگا آج آپ کے ستاروں کی جانب سے پیدا کی جانے والی خفیہ رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کے لیے معمول کی سرگرمیاں جاری رکھنا مشکل ہے جبکہ نئے منصوبوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا مجبوری تو ہوگی مگر یہ سب آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوگا